ہمارے ہاں ابھی آپریشن چل رہا ہے ایلان ہو گیا پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے مطالقہ آٹھ تنظیموں پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی میں گواں ہوں ہم لوگ رمضان ربارک میں میں کرناٹک میں تھا ایک مہینہ دعوان گرے گی مسجد میں وہاں سے کئی جگہ دورہ ہوا رانی بن نور چتر درگا اور دوسری جگہ وہاں جب ہم نے کئی جگہوں پر بات کی کچھ علماء نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ پاپولر فرنٹ کے بارے میں اگر بولے تو اس کا نام مت انجھ لگا کیوں ہاں نوجوان بڑے سرپیرے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے علماء پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں انہا لیلہ ہے بھائی 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 علماء کی بات سننا دلیلوں کو ماننا یہ آگے کی بات ہے انہوں نے یہ فرض کر لیا دیکھئے جو خارجیت ہے خارجیوں کی ایک علامت حدیثوں میں اور سلف نے یہ بیان کیا کہ یہ علماء سے آج کے خارجی تحریکی اسامہ بن لازین اور اس کے ساتھی جو القائدہ کے تھے بات چل رہی تھی اس تناظر میں کہ آج جس تنظیم پر پابندی لگی اس کے تعلق سے بات جو میں تذکرہ کر رہا تھا اس میں صورتحال اتنی سنگین تھی کہ علماء کرام کو احتیاط کرنا پڑ رہا تھا لوگ منع کرتے تھے ہم سے نام نہ لیا جائے یہ سنگینی کا اس پہلو سنگینی کے اس پہلو پر آپ غور کیجئے کہ ان کا مزاج علماء کے تعلق سے کیا ورنہ ہوگا ہے اور یہ کامیابی ہے دشمنانی دین کے ان کے پاس علماء آپ کو شاز و ناظر ملے گی علماء ربانی یہ جسے کہا جاتا ہے وہ شاز و ناظر ملے گی ایسے میں جب کسی علم نے کہا میں نے خود کئی مقامات پر کہا ہمارے ایک محترم شیخ جماعت عدیس کی جانی مانی شخصیت سے محمد رحمانی صاحب حبدالحمدی رحمانی صاحب کے فرزند ارجمت جامعہ سنابل کے ذمہ دار انہوں نے کہیں سوال و جواب میں ذکر کر دیا تو قوم کے کچھ لوگ جو ان کے پیچھے پڑ گئے دکتور اجول صاحب لکھتے ہیں شیخ نایت اللہ مدری صاحب نے کہیں خطاب میں بول دیا ان علماء کے پیچھے پڑ گئے جو سچائی بیان کرنے والے علماء ہیں ان کو روکنے کی اور ان کو دھمکیاں دینے کی بات ہوتی ہے میں اسے سنگینی مانتا ہوں اور ہمارے اپنے گروہوں میں بھی جماعت میں بھی میں تنقیدہ نہیں کہہ رہا ہوں اسلاحی طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے کہ ایک طرف تو نوجوانوں کو شکار کیا جا رہا ہے بڑے بڑے منصوبوں کے تحت ان کو جو ہے دین اسلام سے والا بڑا سے ہٹا کر تہل کیا تو دوسرے معاملوں میں پسایا جاتا ہے جال میں پسایا جاتا ہے پہلے سے منصوبہ بند پرولام ہے یہ میرا جملہ ہے تقریروں میں تقریروں میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایسی تنظیم ہے جس کو لانچ کیا گیا ہے مسلم نوجوانوں کو شکار کرنے کے لیے ان کو کچھ کو شکار کیا جائے گا ان کے ذریعے سے دوسروں کو پھر ڈرائیا جائے گا اٹھایا جائے گا دعوت کے کام کو روکا جائے گا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی دے رہے ہیں آزمائش ہے اگر آپ حق کے راستے میں چڑھ رہے ہو اور پھر قربانی کی باتوں سے واقعی فضائل بات ہو سکتی ہے لیکن آپ کا منحج یہ درست نہیں ہے قرآن و حدیث ابھی آپ سن رہے تھے نا توحید پہلا سبق ہے میں نے بیان کیا کہ جتنے لوگ ہیں تحریکی نوجوان جتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو فضائل پر کام کر رہے ہیں سال ہاں سال دین میں لگایا ہے جو سیلی جذباتی بات کرتے ہیں اسلامی نظام کے نائم کرنے کی بات کرتے ہیں اسلام کے آئے ان کو بنیاد پتا نہیں ہے اللہ کی معرفت نہیں ہے